آدمی کے اوپر مرد ہو جائے تو کیا کر سکتا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہو جائے غسل فرض ہو جائے اگر وہ بیمار ہیں غسل اس سے کرنے سے اس کی بیماری کو خطرہ ہے تیمہم کا وہ دب نہیں پڑتا ایک ہے کہ ہمام میرا شے کھڑا رہے دو گھنٹے کے بعد کر رہے ایک ہے نہیں اس کو بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے وہ تیمہم بھی کر سکتا ہے کہتا ہے جی کہ ہمارا ایک بھائی ہے وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے سامان چینہ سے منگواتا ہے اٹلی کے نام سے بیچتا ہے دوخہ ہے فریب ہے فراد ہے فریب ہے حرام ہے دوخہ دے رہا ہے یہی تو آج وہ صیبت ہے کہ جتنی چیزیں ہیں نا مارکٹ میں تقریبا جو بڑی دکانی ہیں ان کا تو میں نہیں کہتا لیکن عام جو ہے وہ یہی ہے کہ دو نمبر کا مال ہے اس پر مرے دوسرے ملکوں کے لئے کیا ہے انہا لیلہ بھائی آج تو ڈاکٹر میں جیلی ڈگری سے ڈاکٹری کر رہے ہیں بڑے بڑے پی آئی اے کے چیکنگ ہوئی ہے تو پیلٹ ڈیلی ڈگری کا لیتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو ماریں گے نہیں تو کیا کریں گے جب اس کے بعد ڈگری ہی صحیح نہیں ہے تو کسی وقت بھی حادثہ کر سکتا ہے انہا لیلہ و انہا لیہ راجعہ میں کہتا ہے جی کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے پرے خیالات آتے ہیں کوئی بات یہ اچھی ایمان کی علامت ہے اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو کچھ شیطان کو محنت کرنے کی ضرورتی کیا ہے اسی لیے دوزور لگاتا ہے نا کہ تاکہ تمہاری نماز خراب کرے آپ پڑھتے رہیں آنے دیں اس کے خیالات میں لانت بھیجیں اس پر میرے شوہر نے بیٹے کا رشتہ بغیر تحقیق کے کر دیا ہے اب رشتے کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ لڑکی کہیں اور چاہتی ہے اب میرے شوہر کے ہم رشتہ نہیں توڑنا ہے ہم اپنے بیٹے کی شادی یہ کوئی زد کی بات تو نہیں ہے جب لڑکی چاہتی ہی نہیں ہے اس کا کسی اور کے ساتھ عشق چاہتی رہا ہے کیوں اپنے بیٹے کی زندگی بلباد کرتے ہو اسی لیے حکم ہے کہ شادی ہو مکان بنانا ہو تجارت کرنے کوئی بھی کام ہو اس کے لیے پہلے استخارہ کرتی اگر خیر ہو تو قدم بڑھاؤ اگر نہ نہ بڑھاؤ یعنی پہلے تو لڑکے بے وقوفی کرتے تھے عشق کر کے شارع اب باپ بے وقوفی کر رہا اس کا کیا علاق ہے بھئی وہ لڑکی نہیں چاہتی کیوں خامبہ ایک دوسرے وہ جہنم میں ڈالتے ہو کیا گھر میں آتے ہو کیا جو پہلے سے پتہ لگیا شاہر کو یہ کسی اور کو چاہتی ہے وہ اس کے ساتھ کیسے نباہ کرے گا پورے مکہ میں بھئی نماز کا ایک لاکھ ملتا ہے چھے سال کا بچہ ہے دید بخار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے بھئی یہاں بڑی اچھی ہستالیں ہیں اور حاجی کے لیے یا عمرے والوں کے لیے علاج مفت ہیں آپ یہاں کسی سرکاری ہستال میں جائیں پرائیویٹ میں نہیں سرکاری ہستال بہترین علاج آپ کا ہو جائیں مستشفہ نور میں چھنے جائیں مستشفہ عبداللہ میں چھنے جائیں مستشفہ عبدالعزیز ظاہر میں چھنے جائیں یہ حرم کے باہر صفحہ کے اندر ہستال بنا وہاں چھنے جائیں بہترین علاج ہو جائے گا افلت نہ کریں بچے کو فرم وہاں لے کے جائیں کافی سال ہو گئے اولاد نہیں ہیں پہلے علاج بھی کرو پھر صورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو میرے بہترین کے انتقال ہو گیا دو پہلے ایک بھائی بھائی کے افاق تین واہ ہو گئے ہیں بہن بیوہ ہے میری بہن ذہنی مریضہ بھی ہے میں چاہتی ہوں کسی یتیم کے ساتھ انصافی کی نہ ہو میرے بھائی کا ایک بیٹا ہے گیرہ سال کا میری بہن آپ ایسا کریں آپ اپنے بلکوں میں جہاں رہتی ہیں پاکستان میں یا جی شہر میں وہ آپ بڑے بڑے مدارس بھی ہیں علماء بھی ہیں مفتی بھی ہیں ان کو یہ سارا واقعہ لکھ کے دیں وہ آپ کو فتوہ لکھ دیں یہاں سے میں بتاؤں گا اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا وضو کی حالت میں نافن کاٹا کوئی بات نہیں وضو نہیں جوٹتا ایک آدمی مکہ آیا مکاد سے احرام باندھا طبیعت خراب ہو گئی عمرہ نہیں کیا احرام کھول دیا تو آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں یہ عمرہ جو ہے نا اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے یا دشمن نے روک دیا جیسے میں نے مگری پاک کو روک دیا کافروں نے نہیں آنے دیتے ہم آپ نے باقیدہ دم دی اس کو کہتے ہیں دمیں احسار کہ جب تم روک دیئے جاؤ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَلْحَادِ پھر ایک بکری دیبے کرو کہتے ہیں نہیں کہ میں حافظِ قرآن امام کو کیسے نیت کر یہی کہ بس میں عمرہ پڑھا رہا ہوں بحیثیت امام کے پڑھا رہا ہوں اور کیسے نیت کرنے چاہیے میرے بھائی کی وفاد ہو گئی کچھ قرض ان کے ذمہ تھا لوگوں کے جہداد بھائی کے نام بہت زیادہ تھوڑی بہت زمین امی کے نام ہے جو کی طرف سے ہیں بھائی کو بھی امی نے کر دی تھی دو بہنیں ہیں بھائی کا قرض کس کے ذمہ ہے سب کے ذمہ بھائی کا قرض جو ہے جب اس کی جہداد ہے جو جہداد رہیں گے سب مل کے قرض آدھا کریں کسی ایک کے ذمہ نہیں کہتا ہے بیوی اور شوہر کے درمیان میں لڑائی ہوئی اور شوہر نے غصے میں آ کر ایک وقت میں تین طلاقیں دے دی تو یہ تین ہی ہوں اور میری بیٹی طلاق جب بھی کوئی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے محبت میں بھی کسی نے کبھی طلاق دی ہے وہ طلاق ہو گئی اور تین ہیں اب وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے جاگے شادی نہ کریں تمام چاروں اماموں کا یہی مسئلہ ہے صرف بعض علماء احل حدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں تین دے دی ایک ہوتی ہیں لیکن سچی بات یہ ہے حلال حرام کا مسئلہ احتیاط کرو کیونکہ سارے ائمہ اور سارے صحابہ کہتے ہیں تین ہیں حضرت ابن عباس بھی کئی فتوہ دے دیتے ہیں کہ تین تین ہم پاکستان سے آئے ہیں آٹھ دن مکہ میں آٹھ دن مدینے میں پھر 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 تو آپ نماز قصر پڑھیں گے اگر کسی لڑکی کا نکاح غیر وقف سے والدین کی مذہبی کے خلاف ہو جائے لڑکی تینہ سال کی ہو میرا بھائی اگر والدین راضی ہی نہیں تھے تو نکاح کہتے ہو گیا نکاح تو نہیں ہو سکتا بعد احمد نے فرماتے ہیں کہ نکاح ہو گئی بعد کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا انہیں ان کو صدا نہیں ملے گی لیکن گناہگار ہیں تو بہرحال ایک تو اس نے والدین کی مذہبی کے خلاف نکاح کے کیا بھی غیر قفوں میں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے رشتے قائم نہیں رہیں گے میکات سے بغیر ایرام کے داخل ہوا اب کیا ہو گئی یا تو میکات سے جا کے عمرہ کر لیں طائف چلا جائے مدینہ شیف چلا جائے ورنہ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گا تو پھر دم بھی دینی پڑی باہر جو صدق پر صفائی کر رہے ہیں بلدیہ بلکل مستحق ہے ان کو صدقہ رکات دینی چاہیے حرم کی حدود پورا مکہ حرم ہے اور ہر جگہ لکھی ہوئی ہے حد حرم جیسے کہ آپ جب جدے سے آتے ہیں تو آگے حدود حرم آ جاتی ہے اسی طرح مسجد عائشہ کے قریب حدود حرم ہے جیرانہ کے قریب حدود حرم ہے عرفات کے قریب حدود حرم ہے اگر کسی شخص نے تواف کے چھے چکر کیا گھر چلا گیا بارہ تواف تو انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن ایسی غلطی نہ کیا افضل یہ ہے کہ وہ آ کے پھر تواف کرے میری بیٹی گر گئی تھی مدرسے میں وہاں پڑھتی تھی وہ بیمار ہے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی نہ پیر اٹھا سکتی ہے نہ بولتی ہے اللہ تعالیٰ رحمت کرے گرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ایسی چوٹ لگ گئی دماغ پہ جس کے اثرات سے اس کے آزا جواب دے گا ہے ایک تو آپ اس کو پانی پلائیں انہی زمزم اور انہی آزا کو زمزم بھی ڈال کے پلائیں اور زمزم سے اس کو دھویں اور اللہ کا قرآن سات دفعہ صورت فاتح اپنے بلک میں بھی حد نواز کے بعد دم کر کے خود بھی لائے کریں میرا والد فوت ہو گیا دو سال سے میری شادی ہونے والی ہے کہ شادی کامیاب رہے گی استخارہ کرو اللہ کو پتا ہے مجھے کیا پتا ہے کہتے ہیں کہ اگر لڑائی جھگڑے میں آکے کسی نے اپنے دوست سے کہہ دیا کہ میں اگر تیرے گھر سے کھانا کھاؤں تو مجھ پر حرام ہے اس کا قسم کو توڑ دو دس مسکی میں وہ کھانا کھلاو ایسی قسمیں توڑنی چاہیے ہیں قائم نہیں رکھنی چاہیے کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا وہی میں نے آیت بتایی تھی پڑا کریں تو برد پیشن انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گا کیا ایسی حدیث ہے کہ ایک دوسرے سے اللہ رسول کے مطلعہ بلکل ہے اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہی محبت کیا تھا دنیا کے لیے نہیں ہمارے پنجاب میں رسم آئے کے مطلعے کے بعد چوتھے دن پچھتر ہزار کلمہ پڑھا یہ بیدات ہیں ساری میں سب پچھتر ہزار کے بلکے پچھتر لاکھ دفعہ کلمہ پڑھو لیکن گھر والے بینٹ کے خود پڑھو یہ قرائے پر جو پڑھواتے ہونا یہ بیدت ہے ہر کام تم دوسرے ہزے کرنا چاہتے ہو نا میرا شوہر اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کو پراپرٹی میں حصہ دے سکتا ہے اپنی خوشی سے دینا چاہے دے وہ وارث نہیں ہے اس کی میرے شوہر نے دوسری شادی کی اور اس عورت کو پہلے شوہر سے بھی دو بچے ہیں اب وہ عورت پتہ نہیں کیا ہے کہ پراپرٹی مانگ رہی ہے یہ تم جانو وہ جانوے شاہر نے شاہر سے شادی کی تھی تو پراپرٹی دے نہیں پڑے گی میں نے پتہ نہیں کیا ہے آ کر اپنی قوم کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کرو کس نے منا کیا ہے آپ کو حرم کے باہر جو کھانا تقسیم ہوتا ہے اگر غریب ہو تو لے کے کھا لیا کرو میرا بیٹا آٹھویں عباد میں ہے اسے عالم دین پہلے اس کو میٹرک تو کرنے دو پھر کسی ایسے مدرسے میں ڈال دو جس میں دونوں تعلیمیں ہو رہی ہیں تاکہ اس کی وہ سکول والی تعلیم بھی چلتی رہے اور دین کی تعلیم بھی چلتی رہے اب پاکستان میں اندوستان میں ہر جگہ ایسے مدرسے بہت ہو گئے ہیں جو دونوں تعلیم کٹی لیتے ہیں ہنفی مسلک میں جنادے کے دو طرف سلام ہیں لیکن ایک طرف نہیں پھیلیں تو نماز ہو جاتی ہے جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کے لئے عمرہ کریں ہیں توجہ عمرہ دیا ہے نماز کا حکم نبوت کے بارہ گیانہ سال بعد آیا ہے حضرت سید دو سال پہلے محراج ہوا ہے اور محراج میں نماز فرض ہوئی ہے اس سے پہلے مطلق نماز تھی پڑھتے تھے حضور بھی پڑھتے تھے جب حضور محراج میں جاریے ہیں تو انبیاء کو بھی تو آپ نے نماز پڑھائی آ لیکن نماز فرض نہیں تھی غارح سال غارح حیراب میں بھی جا گیا حضور نماز پڑھتے تھے وہ دین حضور ابراہیم تو موجود تھا کہتے ہیں کعب ایک علاوہ گھر میں اگر فریم میں لگا دیں اچھی بات ہے ہم حضور کے نام آئے تو دروش شریف پڑھیں انگوٹھی چونہ بیدت ہے ناپاک ہو گئی مدینہ سے مکہ جانا ہے پاک ہونے سے پہلے اپنے ملک جانا ہے تو وہاں سے نیتی نہ کرو عمرے کی بغیر اس کے آ جاؤ کیونکہ اگر کرو گی پھر آپ کو عمر پورا کرنے کے لئے رکنا پڑے گا اور آپ رک نہیں سکتی آپ کی فلائٹ ہے اگر ہوتل سے اعرام باندیں مسجد عیشہ میں جا کے نیت کریں ٹھیک ہے چادرے بات میں سے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا جہاں سے برزی ہے باندر کہتے ہیں کہ میری بیوی کہتی ہے کہ میری ٹانگیں دباؤ تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے ظلم ورید اسی طرح ہوتے ہیں بالکل جناب جوتے بھی اٹھاؤ اور ٹانگیں بھی دباؤ اور بلکے جوتے بھی کھاؤ چونکہ تم دین والی شادیاں تو کرتے نہیں نقلے والی دبیر یہی کرے گی اس کو دو گولیاں پڑھیں ڈال کے کھلا تو دبانے کی کیا ضرورت ہے بچے ضد کر رہے ہیں کہ موبائل سے موبائل خرید دے لیکن نظر رکھیں کہ وہ موبائل کا استعمال کیسے کرتے ہیں چونکہ آج کل موبائل بھی ضرورت ہے اب بچہ حرم میں گم ہو جائے آپ کیسے ڈھوڑ سکتے ہیں موبائل ہوگا تو آپ کو بتا دے کہا جی میں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوں میں حجاسد کے سامنے کھڑا ہوں میں حدیم پہ کھڑا ہوں اور کہتو اس لیے یہ ضرورت ہے لیکن نظر رکھیں ہر دوسرے تیسرے دن چک کر رہا کریں کہ ان کے موبائل فون میں کیا ہے میرے ہی کرشتے دا پوتے پوتی ہیں زیادہ حال میں روزگار گزار کر کہا ہوں وہ پس کہے بھائیوں کے بڑکانے اور بیوی سے لڑائی پبی کو اطراک دے دی بار ہم اطراک دے دی اطراک ہو گئی اس کا کیا حل ہے کوئی حل نہیں ہے زمزم میں پانی ملا کے مہمانوں کو دیکھ خالص دیں تھوڑا بھی دیں چینہ سے جو کپڑے آتے ہیں بغیر دھوئے پہن سکتے ہیں مجھے کیا بتا ہے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی دھو لیں اللہ وعالم کس کافر نے بنائی ہیں اور کس نے اس کو کلر کیا ہے کیسے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی دھو لیں حضرت علی کی قبر مبارک کہا ہے نجف اشرف میں ایک عورت کے بیٹے سات ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں اللہ کی وردی ہے اللہ سے مانگتی رہے دعا کرتی رہے اور قرآن کی ایک آیت مبارک ہے اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْتَزُورًا بَلْعِمْزَارَتِ آیت آخر طبی جو ہے رزانہ ہر نباز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے دعا مانگیں انشاء اللہ پچھے زائے نہیں ہوں گے لائف انسرنس کرانا حرام ہے بہتر جو قرآن یہ واپس لے لیں جو مساجد حکومت کی زمینوں میں بنائی ہوئے ہیں زبل دستیوں میں نباز لپڑھیں گو وہ حکومت کی زمین ہے تمہاری دھوڑی ہے بہرحال وہ بیس دن کے بعد بچے معذور وہ بھی یہی آیاتیں مبارک پڑھیں اور آیات شفا جو ہیں قرآن میں وہ بھی لکھ کے ان کو پلائیں بیوی کو بینک میں جو رقم ہے وہ زکاة کاٹ لیتے بالکل غلط ہے وہ زکاة ادا نہیں ہوتی کیوں کسی رقم سال گزرا ہے نہیں گزرا وہ تو نہیں دیکھتے انہیں جون میں کاٹنی ہے آپ اگر مئی میں بھی پیسے داخل کریں جون میں سال کی کاٹنے گا حالانکہ صاحب تو ہوا ہی نہیں اس کا کوئی اطلاع زکاة خود ادا کرو بہرحال جو بھی تنخواہ ملتی ہے اگر خرصیاں نکالنے کے بعد اتنا بچ جاتا ہے کہ نساب ہے پھر زکاة دینی ہوگی گھر میں رکھی ہو یا بنگ میں رکھی ہو زکاة ضروری ہے پلاڑ میں زکاة نہیں ہے اگر پلاڑ بیچنے کے لیے ہے تو پھر ہر سال اس کی مرکی ڈویلیوں کے مطابق زکاة دینی ہوگی اگر گھر بنانے کے لیے ہے تو کوئی زکاة نہیں ہے کہتے جو دار نہ دینے کے لیے کہتے نہ کہ میرے پاٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے جہاں کھڑے ہو اس وقت تو آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت تو پیسے آپ حضرت نانوتوی رحمت اللہ کہ جب انگریزوں نے گریفتار کرنا چاہا تو آپ تین دن کے لیے چھپ گئے تو تین دن کے بعد پھر مسجد میں کھڑے تھے آپ تو وہ انگریزوں کا نمائندہ جو تھا پکڑنے کے لیے بدبخت آیا تو اس نے حضرت سے پوچھا کہ ابھی قاسم نانوتوی کہاں ہیں وہ جانتا نہیں تھا آپ دو قدم ادھر ہوگا فرمائے ابھی تو یہی تھے تو جھوٹ بھی نہیں گول رہا اور بچ بھی گئے دل کے والوں لیک ہیں تو جا کے سٹنڈ ڈلوائیں وظیفوں سے کام نہیں چلے گا ہمارے آدمی علاقے میں آدمی فاؤد ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کمانے والا کوئی نہیں تو اس کا تین دن کے بعد دعوت دیں بالکل حرام ہے کل خانی چلی سمان سات جبرات یہ بدعات ہیں بلکل نہ کریں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس سے مزید اس کو مارنا چاہتے ہیں گروپ کے ساتھ ایک آدمی نے ملا کہ اب موزہ پہنے ہوئے تھا دم پڑ گئی دوسرے نے اندر بھی پہنا ہوا تھا دم پڑ گئی تیسرے نے بنیانے پہنے ہوئے تھے اس پر بھی دم پڑ گئی سلہ ہوا کپڑا جو بھی پہنے گا دم ہوگی ہم بھائیوں کا بٹوارہ پندرہ سال پہلے اتفاق رائے سے ہو گیا لیکن پیسہ میں واردین کہے کہ کسہ لگا جو ایک لڑکہ ہے تو کیا واردین فوضر نے اس پیسے کی تقسیم کی جہاں بلکل تقسیم کی جائے گی مجھے پشاپ کے کترے آتے ہیں بارہر ہر نماز کے لیے میاں وضو کرو اندر لیاں رکھو اور اس کو دھو لیاں کرو عمرہ نے بدل پہلے اپنا عمرہ کرو پھر کسی دوسرے کرنا مدینہ سے واپسی پر عورت کو اگر ایام ہوں اور واپسی اس کی مقدت نہ ہو مکہ میں تو نیتی نہ کرے وہاں سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارک میں زندہ ہے اگر آدمی نے طواب میں استلام بھول گیا کوئی بات نہیں ایک آدمی نے پاکستان سے رام باندھا پیت اللہ آکے طواب کیا صفاہ نہیں کی اور سر کا حل کرا لیا دم پڑ گئی چونکہ صفاہ واجب ہے عمرہ میں نہیں کیا دم پڑ گئی میرے گھر میں بیماری اور مصیبتیں اور قرضیں استغفار پڑھو سارے گھر بھالیں اللہ کی رحمت سے یہ سب مصیبتیں ٹھل جائیں گی امام ابو حنیفہ رامد اللہ فقہ حنفی میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی امام کا پڑھنا ہی کافی ہے جو حدیث ہے لا صداد اللہ بے فاتحہ تلکتاب اسی طرح حدیث ہے جس کا امام ہو اس کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے تو پھر سب حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے تو اب یہ لا صدادہ والی ہوگی جب آدمی اکھیلے پڑھے یا خود امام ہو اور باقی مقتدی ہو تو پھر اس حدیث پہ عمل ہوگا جس کا امام ہے اس کو قرآن بھی کرنی ہے خواب میں آپ نے جو کو دیکھا لا حول پڑھو ایک اور نمرے کرنے پہ آئی امرا کیا مدینہ باغ کے بیمار ہو گئی ڈاکٹر سے بیڈ ریسٹ کے لئے کہا ہے اس کا کوئی امرا پڑھ سکتا ہے کوئی اور نہیں پڑھ سکتا اس کو امرا دم دے دو اگر مسجد عائشہ امرا کرنا چاہئے جتنا اللہ توفیق دے کریں لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا آن لائن کاربار جو ہے اللہ عالم ہے اس کو جانتا نہیں تو بتاؤں کیا کیا اگر آباؤ اجداد نے جہداد میں بہنوں کا حصہ نہیں دیا وہ مجرم ہے تم تو مجرم نہیں ہو لیکن کوشش یہ کرو کہ ان کا حساب کر کر کے دے دو تاکہ اپنے باپ داتے کی قبروں کو عذاب سے بچاؤ میرے شوہر میرے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی ہیں مجھ ہی ان کے گھر نہیں جانے جیتے مجھے دینا کریں محبت سے اس کو سمجھائیں کہ جب تم میرے گھر والوں سے بھیک ہو تو مجھے بھی تو اپنے ماں باپ سے ملنے کا حق ہے تمہیں اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ چلے جائے گا زمزم میں چائے بنا سکتے ہیں بارا جنادہ ہو یا نماز جمع اقتدی امام کے آگے ہوگا نماز نہیں ہوگی سیاست میں جانا چاہتا ہوں تم جانا سیاست جانے مجھ سے کیا مشروع لیتے ہو ہمارے رشتے دار کو کینسر ہے تو لیس اللہ من دون اللہ کاش فا یہ آیت پڑھ کے اس کو دم بھی کریں پانی پہ بھی پلائیں میڈیکل انسورنس جو ہے مجبوری ہو کسی ملک میں کہ غریب علاج بھی کنا سکتے تو اس کے لیے جائد ہے عمرے کے لیے آئے پورا عمرہ ختم انہیں پہلے خوشبو لگا لی اگر پورے ہاتھ کو خوشبو لگا لی یعنی ایک عوض و ایک کامل پہ تو دم پڑ گئی اور اگر ایسے لگائی اور دھوڑ ڈالی تو اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے واللہ اعلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیق علی ابراہیما وعلا آلی ابراہیما فیل آلمین انک حمید مجید اللہم انت ربی لا الہ الا انت اللہ حد السمد الفرد اللذی لم يلد فلم يولد لم يکل له وفا ناحد یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیش یا حیو یا قیوم یا دل جلال والکرام یا دل جلال والکرام یا حیو یا قیوم یا دل جلال والکرام یا اللہو یا رحمان یا رحیم یا دل جلال والکرام اللہم اِنَّا نَسَعَلُكَ بِأِسْمَائِكَ الْحُسْنَةِ وَصِفَاتِكَ الْقُلَا اللہم فرج ہم المهمومین نفس کرب المقروبین وقض الدین عن المدینین وشفنا وشف مردانا ومرد المسلمین اللہم منصور الاسلام والمسلمین وحم حوض الدین اللہم عذل الشرق والمشرکین اللہم احفظ سائر براد المسلمین وحاضر برد الامین فجالہ آمناً مطمئنن سخان رخان الہیوں الدین برحمت کئی آرحم الراحمین يَا اللہ بماروں کو شفاہ اتا فرما يَا اللہ بماروں کو شفاہ اتا فرما يَا اللہ ماری ظائری باطلی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما يَا اللہ بے حیاء ان کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما يَا اللہ جن کی بچی ہیں ان کو خیر گرشتے نصیب فرما بے روزگاروں کو روزگار نصیب فروا قرداروں کے قرد ادا فروا یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں معاہد ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے افراد ہیں دین کی جوادتیں ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فروا یا اللہ ہمیں حرمین شریف ہیں ان کے برکات و سمرات نصیب فروا یا اللہ یہاں کی عبادات صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق ادا فروا یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح عقیدہ نصیب فروا اللہ کی توحید اور حضور پاک کی محبت صحابہ کی عظمت اولیاء کی کرامت پر ایمان نصیب فروا یا الہ العالمین یا ارحم الراہمین یا اللہ سب سے پہلے آخری وقت میں زبان میں جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ دی حسنا تنفقنا عذاب الناب صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہی سیدنا محمد وعدہ آلی وصحابی اجبائی